اپٹرن امرندر سنگھ نے یہ تمام باتیں اپنے پہلے پارٹی منانے کے بعد پہلے انٹرویو میں آج تک کو دیئے اس انٹرویو میں کہیں اب شنکھنات کی یہ پہلی خبر ایک روکے ہوئے فیصلے کا چھے دن سے انتظار ہو رہا تھا شارو خان گوری خان کے علاوہ آرین کے لیے یہ چھے دن پہاڑ جیسے بھی تھے لیکن چھے دن بعد عدالت کا نرنے آیا اور اس نرنے کے ساتھ آئی آرین اور شارو خان کے لیے بے حساب پیلا کیونکہ یہ عدالت نے اپنے نرنے میں آرین کے زمانہ تھیاچی کا خارج کر دی پچھلے چھے دن سے شارو خان اور گوری خان اس دن کا انتظار کر رہے تھے اس انتظار میں امید تھی امید کی بیٹا آرین جیل سے باہر آئے گا امید کی تیٹے کو ڈرگز کیس میں جمانت ملے گی امید کی منتوں کا آسر ہوگا بیٹا منت میں ہوگا مگر ساری امیدوں اور ساری منتوں پر سیشنز کوٹ کی عدالت نے دو بج کر پہتالیس منٹ پر صرف دو شبد کہہ کر پانی پھیر دیا یہ دو شبد تھے زمانت خارج کم سے کم یہ دو شبد نہیں سننا چاہتے تھے گوری اور شاروخ نہیں سننا چاہتے تھے ستیش مانشندے اور خود آرین عدالت نے چودہ اکٹوبر کو فیصلہ سرکشت کر لیا تھا اور چھے دن کے انتظار کے بعد صرف اتنا ہی کہا زمانت خارج یہ آرین سے زیادہ شاروخ کے اتمنان کا انتہان ہے کیونکہ اٹھارا دن سے آرین خان ان سی بی کی کسٹڈی اور آر تھر روڈ جیل کی دیواروں کے پیچھے اپنے بیتے ہوئے کلپ پر آسو بہا رہا ہے چار بار زمانت کی عرضی ڈالی گئی اور چاروں بار آرین کے حصے کوٹ کی بیرکھی آئی کوئی بھی آرپی ہو کسی کی بھی بیل کی عرضی ہو پروسیکوشن اگر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم مانگ رہا ہے تو اس سے بھی بینیفٹ آف جو ڈاوٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے تو اس کیس میں وہی ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو دعوے کیے گئے تھے جو کونسپیرسی اینگل کی بات کی گئی تھی وہ کونسپیرسی اینگل کی بات کو کہیں نہ کہیں کوٹ نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بیل ریجیکٹ کی ہے تو اب اس بیل کو اگر ہائی کوٹ کو گرانٹ کرنا ہے تو ان کے پاس کراؤنز ہونے چاہیے آپریٹیو اورڈر سناتے ہوئے آریان خان کے ساتھ ہی ارباز مرچنٹ اور منمن دھمیچہ کی زمانت یاچکائیں بھی خارج کر دی گئیں ادھر زمانت یاچکائیں خارج ہوئی ادھر آریان کے وکیلوں نے گومبے ہائی کوٹ میں زمانت یاچکائیں داخل کر دی اب شاروک اور آریان کو ہائی کوٹ سو میدے ہیں باقی کیا روپیوں کے وکیل بھی اپنے گراؤنز ہائی کوٹ میں رکھنے کو تیار ہیں انسی بھی اپنا کام کر رہی ہے وکیل اپنا کام کر رہے ہیں اور قانون اپنا کام کر رہا ہے مگر اب جب لگاتار آریان کی آجکائیں خارج ہو رہی ہیں تو ان کے حق میں آوازیں گونجینے لگی ہیں آریان کے پرتی لوگوں کی بھاونائیں امڑ رہی ہیں کیا ہے کہ this is the prize film industry has to pay for high profile اب آپ جب high profile ہوتے ہیں تو لوگوں کو آپ کو نیچے کھیچنے میں آپ پہ پتھر بھیگنے میں آپ پہ کیچر اچھالنے میں ایک مزہ آتا ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے تو کس کے پارٹ ٹائم ہے کہ آپ کو پتھر ماریں ایک طرف جاوید اختر جیسے فلمی دنیا کے بزرگ لوگ ہیں دوسری اور فلمی دنیا میں ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوٹ کے آدیش کو سراخو پر رکھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے کوٹ کا فیصلہ سراخو پر اور قانون اس دیش میں سب سے بڑا ہے کوئی بھی بولی ووڈ کوئی بھی شیطر کوئی بھی انسان قانون سے بڑا نہیں ہے اور آریان کو زمانت نہیں ملی ہے تو یہ بھی قانون کا کوئی جائز فیصلہ ہی ہوگا اور ان سی بھی نے پکتہ سبوت رکھے ہوں گے اس کو مدی نظر رکھے ہی ان کو زمانت نہیں ملی ہے تو میں ان کے فیصلے کا سرادر کرتا آریان کے ماملے میں لوگ دو طرح سے بٹے ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ آریان کا پراد اتنا بڑا نہیں ہے کہ انہیں اتنے دنوں تک جیل میں رکھا جائے دوسرے وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ آریان کو صرف اس آدھار پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ شارک کے بیٹے ہیں ان دونوں کے بیچ آریان ہیں جنہیں انتظار ہے اپنی آزادی کا ممبئی سے ساحل چوشی مصطفہ شیخ اور ودیا کے ساتھ آتھار بیرو